آج ملک بھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ عمران خان کا رسم چہلم منایا جا رہا ہے کیونکہ آج ان کی قید کوئی پورے چارس دن ہو گئے تو ٹیکنیکلی آج ان کا چہلم ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ بچارے جو انصافی ٹائگرز ہیں وہ رو رہے ہیں خان کے پیچھے یہ رونا قاسم اور سلمان کو نہیں آیا آپ خود سوچیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو شخص اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کر پایا کہ اس کے بچے ان چالیس دنوں میں ایک دفعہ آکے کہہ جاتے ڈیڈ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک فون کر لیتے ووٹس ایپ کا میسج کر لیتے دیکھیں چھوٹی سی بھی ایک ووٹس ایپ کے اوپر ہیلو ہائی آئی ہوتی تو یہ تحریکن سا فالو نے تباہی مچادل نہیں تھی کہ قاسم سلمان کا برو رو کے برا حال ہو گیا وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے ڈیڈ کا کیا حال ہے وہ جیل میں نہیں ان کو دیکھ پا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کیسی اولاد وہ ایک مووی تھی گندی اولاد نامزانہ سوات اچھا اولاد سے یاد آیا کہ انہوں نے لوگوں کے بچوں کا بھی بڑاگر کیا دیکھیں عمران خان کی جو کمیونٹی ہے جن کو ہم یوتھیا بولتے ہیں وہ تو بڑاگر خواہ ہوا انہوں نے پروی زلائی کے بیٹے کا بڑاگر کر دیا آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا ستم ضریفی ہے کہ جیسی اس کے باپ کو کوئی زدگوپ کرتے ہیں پولیس والے تو وہ ایک ٹویڈ کر دیتا ہے پاکستان سے بھاگا ہے یار ہمارے معاشرے میں تو وہ ہیں کہ اگر اللہ نہ اگر ہمارے باپ کے ساتھ کوئی ایسی اسی کوئی بات ہو جائے تو ہم لوگ تو اپنی جانے دے دیں گے تو یہ شخص اس نے ٹریننگ کیا یہ میسج میرا خاص کر کے ان ماں باپ کے لیے ہے جو پریشان ہے اپنے بچوں سے کہ ان کا قصور نہیں ہے ان بیچاروں کا نہ آپ کا قصور ہے وہ ایک ایسے انسان کہتے چڑ گئے تھے جس انسان نے ان کو جو اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کر پیا اس نے آپ کے بچوں کی ٹریننگ کیا کرنی تھی تو اب تو آج رسم چہلم ہے امید کر دوں ہم ہر سال ان کو یاد کریں گے اور یہ چیز بھی یاد کریں گے کس طریقے سے پاکستان کے در انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کرنے اب اپنا کردار دا کیا تو دینے آپ لوگ اب اس پر نیچے بھی آئیں گے گالیاں شالیاں دیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ فیک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں گندی گالیاں دے سکتے ہیں مگر آج ملک بھر میں عمران خان کا رسم چہلم اچھا اور میں ایک کوشش کروں گا اگر یہ میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یہاں تک کوئی پہنچ گیا ہے تو پلیز اگر کوئی بھائی ڈیزائنر ہونا تو آج وہ چہلم والی فلیکس منا دیں عمران خان کی تو مزہ ہی آجائے مزہ ہی آجائے